سامنے کو میں ہو سنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں سپریم کورٹ میں موجود ہوں سپریم کورٹ کے لائر میرے ساتھ موجود ہے جو اندر ہائیڈنگ میں تھے اچھا سر ابھی تک کیا ہائیڈنگ ہوئی ہے کیا سمجھ رہے ہیں کیا فیصلہ آنے والا ہے جی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم صبح گیارہ بجے یہاں پہ پہنچے ہیں تو بارش کافی زیادہ تیج تھی تو ایک تو سپریم کورٹ کی جو انتظامیہ ہے رجسٹرار ہے انہوں نے جو نون لائرز تھے اور جو پلٹیکل لوگ تھے ان کو سپریم کورٹ میں انٹری بند کی ہوئی تھی اور اس کے بعد رجسٹرار کی کافشوں کے بعد ہم سپریم کورٹ میں جب اندر ہوئے تو ہم نے جب ایک بجے ہیرنگ سٹارٹ ہوئی تو ایک بجے سے پہلے پہلے میں آپ کو تھوڑا بیک گرونڈ بتا دوں کہ پی ڈی ایم کے گیارہ لوگوں نے آج پریس کانفرنس کی اور انہوں نے ان کی پریس کانفرنس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو تین ججز چیف جسٹرار سوری عمردہ بندیال صاحب کی سربراہی میں جو تین ججز یہ اہم کیس کی سماعت کریں ان کو پریشرائز کرنے کے لیے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور ان پہ دباؤ ڈالا گیا جب ہیرنگ ایک بجے سٹارٹ ہوئی تو انہوں نے پھر پی ڈی ایم نے اپنے وقلہ کے ذریعے بھی پریشر ڈالے کی کوشش کی کہ یہ فول کوٹ ریفرنس بنائیا جائے جبکہ غنر ریبل چیف جسٹر صاحب نے کہا کہ فول کوٹ ریفرنس کا یہ کیس نہیں ہے آپ اس پہ جو ایکٹرل کیس ہے اس پہ آرگومنٹس کیے جائے جب چیف جسٹر صاحب نے دوست مزاری صاحب کے وقیل کو روزٹرم پہ بلایا کہ آپ آکے آرگومنٹس سٹارٹ کریں تو انہوں نے آرگومنٹ سٹارٹ کیے تو انہوں نے جو کانسٹیٹویشن کا سکسی تھری اے ہے انہوں نے اس کو پڑھنے کا کہا کہ آپ اس کو پڑھیں جب وہ پڑھا تو اس میں کٹیگوری کلی لکھا ہوا تھا کہ کوئی بھی جیپٹی سپیکر کو جو بھی لیٹر لکھ سکتا ہے یا کوئی ڈریکشن دے سکتا ہے وہ پارلیمنی پارٹی کا لیڈر ہوگا اور جو پارلیمنی پارٹی وہی ہے جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے اور سیکنڈلی پھر انہوں نے سپریم کورٹ جو ایک ستارہ مئی دوہزار بائیس کو اونرنیبل چیف جیسٹس سب کی سربراہی میں ایک بینچ بنا تھا جس میں صداتی ریفرنس کا فیصلہ کیا گیا تھا اس کو پڑھا اور اس کے پیرا نمبر تھری میں بھی یہی کٹیگوری کلی لکھا ہوا ہے کہ جو پارلیمنٹ کا پارلیمنی پارٹی ہے وہی فیصلہ کرے گی وہی کہے گی کہ کس کو ووٹ دینا ہے کس کی کوئی ڈریکشن جو بھی ہے وہ صرف پارلیمنی لیڈر ہی ایشو کر سکتا ہے اور وہی ویلڈ ہے اس کے بعد پھر جو جتنے بھی انہوں نے سپریم کورٹ کے سابقہ صدور ہے ان کے ذریعے بھی پریشر ڈالنے کی کوشش کی کہ یہاں پہ فل کورٹ ریفرنس بننا چاہیے جبکہ آج کل آپ کو پتا ہوگا کہ سپریم کورٹ میں چھٹیاں چاہ رہی ہیں اور یہ صرف جوٹی اور ارجنسی میٹر کے جو کیسز ہیں وہیں ان کی انہیں کیسز میں ہیرنگ ہو رہی ہے اب یہ ڈیوننگ سماج جتنے بھی ججد سہبان کی ہونرابل ججد سہبان کی طرف سے ریمارکس آئے ہیں اور جو وقلہ کی طرف سے دلائل دیئے گئے ہیں اس سے یہ بات بلکل واضح ہے کہ جو ڈپٹی سپیکر دوست محمد مزاری نے رولنگ دی ہے وہ بلکل نالن وائیڈ ہے اور اس نے آئین کے ساتھ مزاگ کیا ہے اور جیسے کہ آپ کو پہلے بھی پتا ہے کہ ڈپٹی سپیکر قومی سمبلی جو ہے قاسم سوری صاحب نے بھی ایک رولنگ دی تھی وہ بھی نالن وائیڈ اور سیٹر سائیڈ ڈیکلیئر کی گئی وہ بھی اسی سیم بینچ میں سے اس کا اسمات بھی ہوئی اور سیم بینچ نے اسمات کی اور سیم بینچ نے اس کی جو رولنگ تھی نالن وائیڈ ڈیکلیئر کی اور پھر دوبارہ سے نیا پروسیجر سٹارٹ ہوا یہ صرف اور صرف جو پی ڈی ایم اور یہ جو گیارہ جماعتوں کا ٹولہ کٹھا ہوا ہے یہ صرف اور صرف ڈلینگ ٹیکٹس استعمال کر رہا ہے ابھی کورٹ میں جو آرگومنٹس چاہ رہے ہیں وہ بلکل ارریلیمنٹ ہے کیونکہ ماضی میں اس قسم کا کوئی کیس سپریم کورٹ میں نہیں آیا جس کی کوئی ججمنٹ چاہی ہو جس کا کوئی حوالہ دیا جا سکے آئین اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے وہ بلکل کیٹیگوریکلی کلیئر ہے کہ دوست محمد مزاری کی جو یہ رولنگ ایپ بلکل نالن وائٹ ڈیکلیئر کی جائے گی اور اس کے بعد جو سٹرونگ آرگومنٹس ہیں وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی اور مسلمنی کاف کے لوگوں کے طرف سے دیے جا رہے ہیں اور پی ٹی ایم جو راہے فریار اکتیار کر رہی ہے اور صرف پریشرڈ آ رہی ہے ججز پر ایک فول کورٹ ریفرس میں ہے مجھے یہ بتائیں ابھی آج کیس لگنا تھا اسے کچھ دیر پہلے ساری جماعتیں کٹھی ہوئی انہوں نے پریس کانفرنس کی کیا سمجھتے ہیں ججز پر یہ پریشر لانے کے لیے انہوں نے کیا کیوں انہوں نے تھوڑی دیر پہلے یہ سابق کٹھے ہو گئے یہ بیسیکلی جب سیچڈے کو سپریم کو لاہور جسی میں ہیرنگ ہوئی کیس اسی وقت واضح ہو چکا تھا کہ یہ جو ڈپٹی سپیکر کی رولنگ ہے یہ بالکل نالن وائٹ ہے اور جو ڈپٹی جب دوست محمد مزاری کو ان پرسن لاہور جسی میں طلب کیا گیا تو وہ خود پیش ہونے کی بجائے انہوں نے اپنے کانسل کو بیجا اور کانسل نے صرف اور صرف وہاں پہ یہی استعداہ کی کہ مجھے ٹائم دیا جائے مجھے ٹائم دیا جائے ان کا اس وقت سیچڈے کو ٹائم لینے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم پریشر ڈالیں گے ہم عدلیہ پہ تنقید کریں گے ہم کوئی حربے استعمال کریں گے ہم کوئی پلان کر لیں گے یہ دو دن سے صرف یہی پلان کر رہے ہیں کہ یہ جو ججز ہیں یہ فل کوٹ ریفرنس بننا چاہیے یہ ہم خیال ججز ہیں یہ تاثر دینے کی عوام کو کوشش کی جارہی ہے پی ڈی ایم کی طرف سے کہ یہ جو فیصلہ آنا ہے ہمارے خلاف ہی آنا ہے اور یہ ججز جو اونرابل سپریم کورٹ کے ججز ہیں جو ماضی میں رجیم چین کے بعد جتنے بھی بینچ بنے ہیں انہیں تین ججز کے ساتھ بنے ہیں یہ ہر بینچ میں یہ تینوں ججز موجود تھے اب یہ قوم کو عوام کو تو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں میڈیا کے ذریعے اور یہ پریس کانفرنس پر پریس کانفرنس کر کر کے کہ یہ ججز جو ہیں جانبدار ہیں اور یہ ہمیں منظور نہیں ہے اس لیے فل کوٹ ریفرنس بنائے جائے جب فل کوٹ ریفرنس بنے گا یہ معاملہ کھٹائی میں پڑے گا کوئی ایک دو مہینے کا ڈلے ہوگا اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم پنجاب میں گورنمنٹ کرتے رہیں گے اب ان کو پنجاب ہاتھوں سے نکلتا نظر آ رہا ہے جب پنجاب ہاتھوں سے نکلے گا تو وہ وفاق میں بھی گورنمنٹ کرنا ان کے لئے مشکل ہو جائے تو کیا سمجھتے ہیں کیا فیصلہ آج 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 یا فل کوٹ ریفرنس کیا ہوگا آج ججز کی طرف سے جو ان کی درخواست دائر کی گئی ہے فل کوٹ ریفرنس کی وہ تو انہوں نے اوریلی وہاں پہ ریجیکٹ کی ہے اور انہوں نے جو ایکچول کیس ہے جو چیزیں ہیں جو فل کوٹ کی بینچ کی طرف جو انہوں نے درخواست دیا اس پہ کوئی ریفرنس کوئی آرگومنٹس نہیں ہوئے کوئی اس پہ استداء ان کی ابھی تک پینڈنگ ہے ابھی اس پہ کوئی آرگومنٹس نہیں ہو رہے اور یہ چیف جسد صاحب نے کیٹاگوری کے لیے کہا ہے کہ فل کوٹ ریفرنس ضروری نہیں ہے یہاں پہ یہ انہوں نے ریمارکس میں کہا ہے کہ یہاں پہ ضروری نہیں ہے بہت شکریہ